نخمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بادو فاؤسو باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی لن تنالو البرہ چوتھا پارہ ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی کو نہ پاسکو گے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ بختان باندھیں وہی ظالم ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی سچا ہے تم صاحب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ دے اللہ تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت اور ہدایت والا ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اس میں جو آجائے امن والا ہو جاتا ہے اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہو اس گھر کا حج فرض کر دیا اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالی اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ اہلِ کتاب تم اللہ تعالی کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس پر گواہ ہے ان اہلِ کتاب سے کہو تم اللہ کی راستے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب کیوں ٹرٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالی تمہارے عامال سے بے خبر نہیں ہے یہ تھی آیت نمبر 92 سے 99 اس کا عنوان ہے راستے کی رکابٹوں کو دور کر دو چوتھے پارے کا آغاز ایک اتنی خوبصورت آیت سے ہوتا ہے کہ جو آیت صحابہ کرام نے سنی تو ان کی زندگی کی پسندیدہ چیزیں جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی تھی اللہ کی طرف آنے کے لیے انہوں نے اللہ کے نفس سلم کے سامنے پیش کر دی اللہ تعالی امتِ مسلمہ کو ایک چھنیوی امت بنانا چاہتا ہے اور یہ امت ایک خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں لائی گئی اور وہ مقصد ہم نے دوسرے پارے کے آغاز میں دیکھا کہ وَجَالْنَاكُمْ امَّتَوْ وَسَتَا جب آپ اپنے دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے جب آپ اپنے بھر مال کمانے تجارت کی چیزوں میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے حکم ماننے تھوڑے مشکل لگتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں ایک آسان سا نسخہ دے دیا کہ وہ مال جو تمہارے پاؤں کی بیڑی بنا ہوئے اور وہ منپسند چیزیں جن میں تمہارا دل اٹکا رہتا ہے اور وہ تمام سرگرمیاں جو تمہاری سوچوں کو تمہاری ذہنی صلاحیت کو دو طرف مائل کرتی ہیں تم ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو اور اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ صحابہ کرام کی طرف سے وہ وہ منظر نظر میں آئے کہ جس کو آج تک دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے حضرت ابو طلح انساری جو تھے وہ اپنا باغ لے کے آگے بیرخہ نام کا باغ تھا کہ اللہ کے نبی اس کی چابی آپ رکھیے مجھے یہ دنیا میں سب سے پیار ہے میں اس کو آپ کے ہاتھ پہ دیتا ہوں آپ اگر آسان البیان کے پیج 161 پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب لوگوں کے باتیں مل جائیں گی کہ کیسے یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بات پہ پسند کی چیزیں دے دی امی سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے دس سالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے آئیں کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اپنا یہ بیٹا سب سے عزیز ہے میں اس کو آپ کی خدمت کے لئے وقف کرتی ہوں اور انس ان خوش قسمت لوگوں میں جنہوں نے اللہ کی نبی کی فیزیکل خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی ایک موقع پہ لمبی عمر اور کسیر علیال ہونے کی اور یہ صحابہ اکرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں اور جب یہ فوت ہوئے تو نوے سے زیادہ ان کے خاندان میں بیٹے پوتوں میں حافظ تھے اور عالم تھے دین کے اللہ کے نبی کی دعا ان کو لگی تھی بہرحال اس طرح ہر ایک نے اپنے ہستے کی ہر نیکی دی ابن عمر کہتے ہیں ایک لونڈی مجھے بڑی پیاری تھی یعنی ہر ایک نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اس دل کے اندر جو چیز من پسند تھی اس کو لا کے پیش کر دیا آج ہم اپنے آپ کو پوچھیں اگر ایسی کوئی دعوت آج ہمارے سامنے ہو تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں ہم جب اللہ کے راستے میں دینے بھی لگتے ہیں تو کیا دیتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری برس میں بوچ ہوں وہ قوائنس جو ہمیں بوجھر لگتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں چندے کے باکس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں سے نئے آئیں گے تو ہماری میں جگہ بن جائے ہم وہ فرنیچر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے گھر میں اول فیشنڈ ہو گیا اب نیا آرڈر کیا اب اس کو جان چھڑاؤ اور بعض دفعہ زبردستی چوکی اب شپمنٹ پہنچنے والا ہے تو اٹھا کے جہاں مرضی رکھتو کسی مسجد کے باہر کچھ بھی کہ اب یہ تم لے لو کیا اللہ کے راستے میں ہم اپنی اتران دیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ دیں گے جو ہمارے پاس نہیں چلے مال کی بات تو بہت ہے اس دور میں حقیقت میں مال کی کمی تھی اور مال دینے والے کی قدر بھی بہت تھی اس لئے اب جہاں صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ پڑھیں گے سنیں گے مال کسی نے گھر کا مال کسی نے آدھے گھر کا مال کسی نے اپنی تجارت زمین کے ٹکڑے دیئے کیونکہ اس وقت میں مال تھا آپ کبھی نہیں پڑھیں گے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں اللہ کے نبی ہم کچھ اور کرتے ہیں کیونکہ جس چیز کی کمی ہوتی اسی کی ویلیو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اسلام کو کیا چاہیے کیا آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے آج بھی دنیا کے امیر ترین ملک مسلمان ملک ہیں آج بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں مسلمان شخص موجود ہیں آج ملت اسلامیہ کمال کی ضرورت نہیں آپ جا کے بیت اللہ اور مسجد نبی کو دیکھ لیجئے دنیا میں کوئی ہی ایسی امارتیں ہوں گے جتنی خوبصورت وہ بنی ہے اس وقت امت مسلمان کو ضرورت ہے تو وہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہم میں سے ہر ایک وقت کی کمی کا شکار ہے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں وقت نہیں لہذا اگر آج کے دور میں ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے تو ہماری سکلز کی ضرورت ہے اس کو ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور آج امت مسلمان کو ان ہاتھوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے ہاتھ بڑھائیں اور اللہ کے اس کلام کو پکڑ لیں اس وقت میرے اور آپ سب کے سامنے یہ کتاب کی آیتیں ہجت بنی بیٹی ہیں ہم میں سے جو وقت دے سکتا ہے وہ وقت لگائے گا جو سکلز دے سکتا ہے وہ سکلز لگائے گا کوئی آج امت مسلم جیسا نہیں کہ اپنے بچے کو پکڑ کے لے آئے اور کہہ کہ اس کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیا جائے کہ آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہتے کہ اللہ مجھے جو سب سے پیار ہے میں وہ دینے کو تیار ہوں اور اللہ کے راستے میں لگانا در حقیقت اپنے آپ کو بچانا ہے ام اسلام کے باقی بیٹوں کا بچوں کا کوئی نام بھی نہیں سنے گا انس کا نام کیوں آیا کہ انہوں نے اسلام کو اپنا وقت دیا تقریباً دو سو کے قریب صحابہ اکرام کے نام ملتے ہیں ٹوٹل حالانکہ لاکھوں کی تعداد تھی اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے اس وقت صحابہ اکرام لاکھوں میں تھے کہاں ہیں وہ نام وہ کہاں ہیں وہ گم ہو گئے وہ اپنے وقت کے ساتھ تھے ایک وہ زندگی ہوتی ہے کہ انسان مرے اور اس کے بیچے دو بچے اور ایک شوہر اور چند رشتے دار رونے والے ہیں لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کے لئے لاکھوں کے جنازے آتے ہیں چاہے وہ جیل کی صلاحوں میں ایک وقت کے امام کے طور پر مرتے والا شخص ہو لیکن اللہ کیوں دلوں کہ میں محبت ڈالتا ہے ایک شخص مرتا ہے تو وہ ایک گھر کا نقصان ہے اور ایک شخص مرتا ہے تو وہ امت کا نقصان ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو پوچھیں آج تک کی بیس پچیس تیس چالیس ساٹھ ستر سال کی زندگی کس کو دی اس دنیا کو دی کہ جو دن بدین اب ہمیں اپنے راستے سے ہٹاتی جا رہی ہے ان بچوں کو دی جو آج ہمیں اب اپنے لئے ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں ہم نے ان گھروں کو دی جن گھروں میں اب بہوں کا راج ہو گیا اور وہ پسند نہیں کرتی ہماری مداخلت کل ہم دنیا سے جائیں گے ہمارے آدمی کیا ہوگا کیا ہم نہیں کو بیچ چھوڑ کے جانا چاہتے کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی ہمیں اسلام کیلئے قبول کر لے میں کہتے ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی سنسیر کوشش سامنے آ جائے کہ جو واقعی اللہ کے پیغام کو لے کے اٹھنے والی ہو تو ہمیں تو خوش قسمت سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو ایک وہ وقت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہماری مدد کرو ہمیں قبول کرو ہمارا مال لگاؤ اور ایک وہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں اسلام پھیلتا ہو اگر دکھتا ہے اور وہاں اگر کوئی اپنا وقت اپنی افرٹس لگاتا ہے تو وہ تو کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم نے اس سال اتنا پروفٹ کمایا اور آدھ ہم نے اس سال یہ کیا اور وہ کیا اللہ تعالی ہمارے قبلوں کو بھی بدل دے اور اس طرح سے پھر ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو دل جان جگر سے لگا دیں اس لیے کہ یہ لگانا ہی اصل میں بچانا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی چیز ہم نے اس میں خانہ کعبہ کے ناتے سے دیکھی کہ اللہ نے پہلا گھر دنیا میں جو ہے وہ کعبہ کو رکھا حالانکہ اس کے بعد پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب بیت المقدس قبلہ بنا لیکن بالاخر پھر خانہ کعبہ کو اللہ تعالی نے چن لیا اور یہ وہ وقت تھا خانہ کعبہ کو چننے کا کہ جب یہ بتوں سے بھر چکا تھا اس بتوں کے بھرے ہوئے کعبے کو اللہ نے دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عباد کیا اس لئے ہم سب کے لئے بہت ہی خوش ہونے کا موقع ہے کہ اگر آج ہمیں یہ دنیا تافن سے بھری دکھتی ہے آج اگر چاروں طرف ہمیں نافرمانیاں اور خرابیاں دکھتی ہیں تو کیا بڑی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں جب اللہ کے نبی نے کعبہ میں نماز پڑی تھی تو وہاں بھی بتھے جب آپ نے بیغام دیا تھا تو وہاں بھی چاروں طرف سود اور رشوت اور زنہ اور بدکاری عامتی صرف حمد کرنے کی دیر ہے کوشش کرنے کی دیر ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اس بیغام میں آگے بھڑ چٹ کے لگانے والا بنا دے آپ میں سے بھی جو تیار اور اس کام پر بے شمار پروجیکٹس ہیں آن لائن والوں کو خاص طور پر اور جہاں والوں کو عام طور پر کہوں گی کہ اس وقت جو کام آپ لوگوں کے سامنے ہو رہے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ دن رات قرآن پاک دعوت دی جاتی نہ کبھی کسی کا نام لیا گیا نہ کسی ادارے کا نہ کسی انسان کا کیونکہ ہمارا فوکس انسان اور ادارے نہیں لیکن اگر آپ میں سے کسی کو ہماری یہ دعوت پسند آتی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کیجئے ایک آن لائن پہ ہم نے فارم ڈالا ہوئے جوائن از فارم کا اس کو والنٹیئر فارم کہتے ہیں حالانکہ والنٹیئر کا لفظ ہمارے ہاں ایک بڑا عام سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیسے یہ کام کروارا ہے کہ میں تو صرف چھوٹا سیصہ ڈال کے ہٹ جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان سب کام کرنے اللہ کی زندگیوں میں ان کے مالوں میں اور ان کے گھروں میں برکت دے کس طریقے سے نون سٹاپ یہ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں آپ بھی اس کے لئے تیار ہو سکتے ہیں موسٹ ویلکم کوئی کسی جگہ کس حصے کا کام کرنا چاہے انشاءاللہ اللہ کے پاس اس کا بدلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو سایہ نہیں کرتا اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد یعنی کافر بنا دیں گے گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود اس کے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو یہ تھی آیت نمبر 100 سے 103 ان کا ٹاپک ہے دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہو یہ دنیا ایک آسمائش کی دنیا ہے یہاں ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ شیطان آدمی کے ایمان کو اچک لے اس لیے کہ شیطان کو پتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز کسی انسان کی ہے تو وہ اس کا ایمان ہے اور کوئی انسان اچھا بھلا ایمان کے راستے بے جا رہا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور ہوتا کہہ کہ ایک ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ پھر فرشتے اس بندے کی روئی اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ ایمان سے خالی ہو ہم سب کو اس دنیا میں باہخوش طریقے سے رہنا ہے اور اپنے اوپر ایک نگرانی کو محسوس کرنا ہے آپ کہیں گے کہ ایمان سے دوری کیا ہے کہ انسان کفر کی طرف چلے جاتا ہے کیا ایمان سے دور ہونا مراجعہ ہے کہ انسان پھر بے دین ہو جاتا ہے ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا بلکہ ایمان سے دوری یہ بھی ہے کہ دین کے اہم مسئلے کو غیر اہم بنا کے پیش کر دیا جائے اور غیر اہم کو اہم بنا دیا جائے زوال کے دور میں امتوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اصل دین جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے دین کو فالو کرنا ہے اس کو چھوڑ کر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہتے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وَا تَسِمُ بِهَبْ لِلَّهِ جَمِعًا کی بات کی اور کہ تم سب مل کر ایک رسی کو پکڑ لو یہ رسی کیا ہے یہ تقویٰ کی رسی ہے یہ اللہ سے ڈرتے اور مرتے دم تک ہر معاملے میں وہی رویہ اختیار کرنا جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے بنتا ہو اور یہ رسی سرات مستقیم ہے اس رسی سے انحراف انسان کو پھر دوسرے دین میں داخل کر دیتا ہے اصل دین کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ بندہ رب سے ڈرے اس کو آخرت کا فکر ہو جو دین اللہ نے دنیا میں دیا اس کو اس کے بندوں تک پھیلا دے لیکن جب امت میں اختلاف آتا ہے تو ہوتا کہہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بحث ہونے لگتی ہے کہ وہ غیر اہم جو ہے وہ اہم بن کے پورے دین کا خلاصہ یہ لگتا ہے کہ شاید رفل یدین کرنا ہی پورا دین ہے ایسے لگنے لگتا ہے کہ شاید عورت کے سجدے اور مرد کے سجدے ہی سے پورا دین متعلق ہے پھر ایسی بیسے ہونے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حلال اور حرام کو اتنا بڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اصل چیز سے ہٹ جاتے ہیں ہم سب دین کا کام کرنے والے خاص طور پر ہمارے لئے یہ آیتیں جو ہیں یہ کوڈ ورڈز ہونی چاہیے یہ آیت نمبر ایک سو سے ایک سو تین تک اگر ہمارا عمل ہوگا تو اگلی آیت ایک سو چار پر عمل کرنا آسان ہوگا اور امت کے لوگوں کو ہر دور میں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ لوگوں کو رب سے جوڑو اور جس نے رب کو پیچان لیا اس کو اپنی آخرت کی فکر لگ جائے گی اور جس کو اپنی آخرت کی فکر لگے گی پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختلافات کے گھڑے میں پیش کر دیا پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی ایک سازش کا ذکر کیا میں تو ہل رہی تھی اس کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سوچو تو سئی دوبارہ آپ کے شعور کو ویدار کرنے کے لئے آیت کا نمبر بھی بولوں گی آیت نمبر ہنڈرڈ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گی ان کے گول کیا ہے کہ تم مسلمان نہ رہو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے ہم ان آیتوں کو کتنے جوش سے پڑھتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں ہمیں کوئی کہہ دیں فلان تمہارا دشمن ہے اور وہ تمہاری تجارت کے خلاف ہے فلان تمہارا دشمن ہے وہ کسی وقت تمہاری جاب سے تمہیں لے آف کروا دے گا فلان تمہارا دشمن ہے وہ کسی وقت تمہارے پیپرز کو اللیگل کروا دے گا کیا سوچیں گے کتنی اختیاط ہوگی اس سے بہت بڑی اختیاط کی ضرورت ہے اس بات کو سننے کے بعد کہ دشمن تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے گا اور آج کے دشمن کا یہی حدف ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کافر بنے وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان یہودی یا نصرانی بنے ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہ رہے اور آج وہ اس حدف میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے پاکستان میں ایک چرچ ہے اور وہاں کی جو پادری تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہر سال لاکھوں خرچ کرتے ہیں مشنری پہ اتنا بے حساب آپ خرچ کرتے ہیں لیکن ہم تو نہیں دیکھتے کہ کوئی بہت سارے مسلمان عیسائی بنے تو آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ مال لگانے کا تو ان کے جو الفاظ تھے وہ قابل غور ہیں کہنے لگے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ مسلمان عیسائی بنے ہمارا حدف بس یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہے اور ہم اس میں کامیاب ہیں اور اس کے لئے انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملے کیے اس پہ انہوں نے ہمارے نوجوان نسل پہ حملے کیے اس پہ انہوں نے ہماری زندگی گزارنے کے سٹائل پہ حملے کیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے برا کرو ان سے لڑو ان سے بھیڑو نہیں اطاعت نہ کرو اصل جو نون مسلم کے ساتھ ریلیشن ہے انشاءاللہ آگے ایک آیت آئے گی چاروں درجے لکھاؤں گی آپ کو اسی پارے میں آئے گی اللہ کے حکم سے لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ان کو اپنی محبتوں کا محور نہ بناو یہ تمہاری وفاداریوں کا سمبل نہ بن جائیں ایسا نہ ہو کہ عبادت میں تو کعبہ کو بیت اللہ کو قبلہ بناو اور تمہاری شادیوں کے قبلے جو ہیں وہ ہندو کے بن جائیں اور تمہارے زندگی گزارنے کے پیٹرن جو ہیں وہ کسی اور ملک میں بن جائیں اور تمہارے لباس کسی اور ملک میں سلے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کے اس مشورے کو مانا نہیں انہوں نے اطاعت تو کیا کرنی تھی اتباہ کرنے لگے اتباہ کیا ہوتی ہے فٹ سٹیپ پہ چلنا کوئی آپ کو نہ بھی کہے کہ یہ کرو تو آپ کرنے لگتے ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ آج سوچ بدل گئی آج اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ ہمیں اچنبی لگنے لگے ایسے لگتے ہیں کہ ہماری سوچ ان سے نہیں ملتی وہ طرز زندگی نہیں ملتا اور یاد رکھئے کہ اگر آج آج مسلمان اس درجے پہ پہنچے تو کفار کو یہ آسانی سے نہیں ملا بہت محنت کی انہوں نے ہمیں اس درجے پہ لانے کے لیے آج ہم مسلمان اس امید پہ ان کی اشاروں پہ ناچتے ہیں کہ شاید ہمیں عزت مل جائے لیکن ہوا کیا نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے نہ خدا ملا نہ وسال سنم کچھ ایسی باتیں آپ شاعروں کی زبان سے بھی پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ لوگو تم اگر اپنے دین پہ جم جاؤ گے تم اللہ کے نبی کو دوسروں کے نکتے نظر سے مت دیکھو وہ تو نہ جانے کیا کچھ بولیں گے ان کے بارے میں ایک شاعر ہے میں نام نہیں لینا چاہتی ہمیشہ عادت نہیں ہے تاکہ انتشار نہ پھیلے یعنی نون مسلم ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میراج کو پڑھا اور اس پہ شیر کہے اور اس میں کہتا ہے میں جہنم میں گیار میں نے سارے درجے دیکھے اور ان مسلمانوں کے نبی کو سب سے آخری درجے میں دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم تو اس دنیا میں بیٹھے ہیں ہم نے تو اپنا قرآن نہیں پڑھا انہوں نے آپ کی صیرت پڑھ ڈالی انہوں نے آپ کے قرآن کو پڑھا لیکن کس لیے پڑھا کہ وہ آپ کو زائل کریں اسی طرح ایک شخص کہتا ہے کہ مسلمانوں میں خنزیر اس لیے حرام ہے ہم اپنے دین پہ کتنے ہیں کبھی سوچے تو صحیح آج ہم دین پہ بھی اتنے ہی ہیں کہ بس نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو سو جاؤ کھالو پیلو مسجد میں جاؤ تراوی پڑھ لو اس سے اگلا سٹیپ کب آئے گا کب آئے گا کہ ہم اس دین کو اپنی زندگی کا ایک مشل راہ بنا کے جائیں گے آج کتنی تیزی سے الہاد پھیل رہے ہیں آج کتنی تیزی سے ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے جاری ہیں ہمیں اس کے احساس نہیں پہلے تو غیر پوچھتے تھے کہ اسلام میں یہ اور وہ کیوں ہیں آپ مسلمان بچے پوچھتے ہیں کہ ماں بتاؤ کیا واقعی اسلام سچا دین ہے آپ سوچیں ہم کیا توفے دے رہے ہیں ان آیتوں میں انسان کو ہلا دیا جارہ ہے اگلی آیت کے ساتھ مزید تھوڑی سی بات کریں گے